انیس سو نوے کے انتخابات شروع ہوئے تو آئی ج آئی کے سربراہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی پر تین بڑے الزامات لگائے بینظیر گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے انہیں ووٹ نہ دیے جائیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا بھارتی بالا دستی قبول کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر نواز شریف اور ان کے ساتھی کرپشن کے الزامات لگا رہے تھے جن میں کہا جاتا کہ بینظیر بھٹو ملک کے اربوں پر لوٹ کر باہر لے گئی ہیں تاریخ کا پہیہ دیکھئے کہ ٹھیک اٹھائیس سال بعد گھوم کر ایسی جگہ آیا کہ یہی تینوں الزامات نواز شریف پر بھی پورے دھڑلے سے لگے انیس سو نوے میں بینظیر بھٹو خود پر الزامات کے صفائی دینے کے بجائے اس سارے معاملے کو پاک فوج اور صدر پاکستان کی سازش قرار دیتی تھی اور ٹھیک یہی دہائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں نواز شریف کے حصے میں آئی جب بینظیر کو عدالت سے ریلیف نہیں ملا تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ سب سے بڑا فیصلہ عوامی عدالت کا ہوتا ہے اور وہ صرف عوامی عدالت کے فیصلے کو مانتی ہیں کون جانتا تھا کہ تین دہائیوں کے بعد نواز شریف بینظیر بھٹو کے یہی الفاظ دورا رہے ہوں گے لیکن یہ الفاظ سننے کے لیے بینظیر بھٹو موجود نہیں ہوں گی یہ تاریخ کی ایسی ستم ذریفی ہے جس میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا میسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے میں نے آئین کے آرٹیکل 58 دو بے کے تحت قومی اسمبلی توڑ دی ہے نواز شریف حکومت پر طرف ہو گئی ہے ایک مالی تھا جو بلاول ہاؤس میں 1988 میں بھرتی ہوا پیپلز پارٹی حکومت کو کرپشن اور بدبنی کے الزمات لگا کر برطرف کیا گیا تھا تو اس سلسلے میں بلاول ہاؤس کے کچھ ملازم بھی گرفتار ہوئے جب کرپشن الزمات میں ان ملازمین سے تفتیش ہو رہی تھی تو ان سے پوچھ گچھ کرنے والا ایک خفیہ ایجنسی کا آفیسر تھا اور یہ آفیسر کوئی اور نہیں بلاول ہاؤس کا وہی مالی تھا جو 1988 سے ان کے لان کی دیکھ بھال کر رہا تھا ملازمین کی گرفتاری کے کچھ عرصے بعد لیکن الیکشن سے کچھ پہلے گیارہ اکتوبر 1990 کو انڑ کیس میں عاصف زرداری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان کے قریبی ساتھی حسین انڑ کو وعدہ ماف گواہ بنایا گیا انڑ کیس تاریخ میں ایک مشہور کیس ہے اس میں عاصف زرداری پر الزام تھا کہ انہوں نے لندن پلٹ ایک شخص مرتضی بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر تین کروڑ روپے ہتھیا لیے ہیں اس کیس کی گونج تو بہت ہوئی لیکن یہ کیس کہیں ثابت نہ ہو سکا اس کیس میں واحد ثبوت صرف مرتضی بخاری کی اخباری پریس کانفرنس تھی اور اس کا واحد وعدہ ماف گواہ حسین انڑ تھا جو پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں دوران گرفتاری اسپتال میں جان کی بازی ہار گیا یوں انڑ کیس کا قضیہ کبھی حل نہ ہو سکا لیکن یہ الزام عاصف زرداری کی شخصیت کے ساتھ چپک کر رہ گیا میں فرس ٹائم اس شخص کو ملا اور پریس کی موجودگی میں میں اس کو ملا اور اس نے یہ ساری کہانی سنائی اس نے پھر ہنگامر شاہ ماں کی آخباروں میں خبریں چھپ گئیں نیشنل پریس میں ہر جگہ ریپورٹ ہوا تو اس نے پھر اس کو انہوں نے بکول اس کے زرداری صاحب نے کہا کہ تم پچاس لاکھ رپیہ لو اور واپس چلے جاؤ اس نے کہا جی میں ڈائی کروڑ رپیہ لائے تھا مجھے پوری رقم واپس چاہیے بیوروکریٹ صدر غلام اساق خان نے چونکہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو سنگین انظامات کے تحت برطرف کیا تھا اس لیے وہ یہ بات یقینی بنانا چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں کسی طرح واپس نہ آنے پائے کیونکہ اگر بینظیر بھٹو دوبارہ منتخب ہو جاتی تو اس سے تاثر ملتا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ غلط تھا اور لوگ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے زیادہ تر مطمئن ہیں صدر غلام اساق خان نے پیپلز پارٹی کی واپسی روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے جن میں سے دو بہت اہم تھے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ نگران حکومت اس طرح تشکیل دی کہ تمام اہم پوزیشنز پر پیپلز پارٹی کے مخالف اور آئی جے آئی کے ہمی اہدے دار براجمان ہو گئے سب سے اہم اور بڑے اہدے یعنی نگران وزیراعظم کی جگہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والی آئی جے آئی کے سربراہ غلام مصطفی جتوئی کو تائنات کر دیا یاد رکھیں غلام مصطفی جتوئی ماضی میں بینظیر بھٹو کے مقابلے میں وزارت عظمہ کے امیدوار بھی تھے اور اس الیکشن میں بھی وہ نگران کے بعد وزیراعظم بننا چاہتے تھے پھر بینظیر کے سندھ میں سب سے بڑے حریف جام صادق کو نگران وزیراعظم سندھ بنا دیا گیا حالانکہ وہ اس وقت صوبائی اسمبلی سے خود بھی الیکشن لڑ رہے تھے اور سندھ کی وزارت عالی کے بھی امیدوار تھے اور تو اور غلام حساء خان نے اپنے داماد عرفان اللہ مروت کو بھی وزیر داخلہ سندھ بنوا دیا اور یوں اپنے تہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے سٹیج تیار کر دیا غلام مصطفی جتوئی نے نگران وزیراعظم بنتے ہی احتساب کا نعرہ لگایا اور خصوصی عدالتیں بنا کر پیپلز پارٹی کے ہوتیداران، بینظیر اور ان کے شوہر عاصف زرداری پر کرپشن کے مقدمات قائم کر دیئے ایک طرف یہی نگران حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمے بنا رہی تھی دوسری طرف یہی لوگ آئی جے آئی کے جلسوں میں سٹیج پر کھڑے ہوتے اور تقریریں کرتے اور کہتے کہ کسی صورت بینظیر کو اقتدار میں واپس نہیں آنے دیں گے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا صدر غلام عصا خان نے دوسرا کام یہ کیا کہ آرمی چیف جنرل اسلام بیگ کو آئی جی آئی کی ہر طرح سے مدد کرنے کا حکم دیا جنرل اسلام بیگ کئی بار اس بات کا کھل کر اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا لیکن وہ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے اپنے سپریم کمانڈر صدر غلام عصا خان کے کہنے پر کیا تھا کئی سال بعد چیف جسٹس افتخار چودری نے اسکر خان کیس کا فیصلہ سنایا جس میں یہ ثابت ہوا کہ آئی جی آئی کے سیاستدانوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چودہ کروڑ روپے تقسیم کیے تھے تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ جب اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا تو غلام عصا خان دنیا میں موجود نہیں تھے اس لیے ان کا موقف مقدمے کے بعد سامنے نہیں آ سکا سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی جی آئی کو رقم تقسیم کرنے کے مزید ثبوت بھی موجود ہیں لیفٹنٹ جنرل عبدالمجید ملک کا ثبوت دیکھئے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چند لاکھ روپے ملے جو انہوں نے فاٹا میں آئی جی آئی کے ایک امیدوار کو خود پہنچائے دوسرا ثبوت خود نواز شریف کی زبان سے نکلا جس کے گواہ سینئر صحافی عارف نظامی ہیں میاں نواز شریف نے ایک عطاولہ قسمی گھر کے دفتر میں کچھ جنرلیس کے ملاقات کی تھی لانچ پہ اس سکتہ یہ بات ہے جبکہ وہ عزیراعظم نہیں تھے آپوزیشن میں تھے اور میران گیٹ کا کیس چل رہا تھا تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا پاکستان میں چونکہ زیاالحق کے طویل مارشالہ کے بعد پہلی حکومت صرف بیس ماہ بعد برطرف کر دی گئی تھی اس لیے پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش تھی کہ ناجانے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے آرمی ہاؤس سے لے کر وائٹ ہاؤس تک ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ انتخابات ملتوی کرنے اور مارشالہ لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے بے یقینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بابرہ شریف کو اخبارات میں یہ بیان تک دینا پڑا کہ اللہ کرے انتخابات وقت پر ہو جائیں تمام اندیشوں کے باوجود انتخابات وقت پر ہوئے اور آئی جے آئی واضح طور پر جیت گئی بے نظیر بھٹو نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا لیکن غیر ملکی مبسرین نے پہلی رپورٹ میں انتخابات کو شفاف قرار دیا تاہم بعد میں اسکر خان کیس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انیس سو نوے کے انتخابات شفاف نہیں تھے آئی جے آئی کی جیت کے بعد نگران وزیراعظم غلام مصفاجتوئی اب اصل وزیراعظم بننا چاہتے تھے سابق وزیراعظم جنیجو بھی وزارت عظمہ کے امیدوار تھے لیکن آئی جے آئی کے اجلاس میں نواز شریف کا نام فائنل کر لیا گیا یوں سات نومبر انیس سو نوے کے دن نواز شریف نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھا لیا اس تقریب میں ایک ہزار سے زائد مہمانوں نے شرکت کی لیکن بے نظیر بھٹو نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا نواز شریف پاکستان کے دوسرے وزیراعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا اور یہ پاکستان کے کم عمر ترین مرد وزیراعظم تھے اس وقت ان کی عمر صرف اکتالیس سال تھی اور یوں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کا وہ خواب پورا ہوا جو انہوں نے بھٹو دور میں اس وقت دیکھا تھا جب ان کی انڈسٹریز کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو کراچی اور حیدراباد میں روزانہ لاشیں گر رہی تھی افغانستان اور انڈیا کے بورڈر پر جنگ کا ماحول تھا پاکستان کی معیشت اتنی تباہ حال تھی کہ الائٹ بینک جو اس وقت سرکاری تحویل میں تھا بائیس عرب روپے کے خسارے میں تھا سیمٹ انڈسٹری بھی سرکاری تحویل میں اور کرپشن کی آماجگاہ بن چکی تھی لیکن نواز شریف نے ان سارے مسائل سے نمٹنے کے ساتھ دنیا کے ایک ایسے حصے میں بھی کام کیا جہاں لاکھوں سال سے برف کی حکومت ہے جی ہاں انٹارٹیکا میں نواز شریف نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو بہت کم پاکستانیوں کے علم میں ہے یہ منصوبہ پاکستان کی اہم کامیابی تھا انگنت زبانوں سے برف میں ڈھکے سمندر کے کنارے پر اور دنیا کے آخری کونے میں پاکستان کو کیا عزاز حاصل ہوا نواز شریف نے اربوں روپے کی خسارے میں ڈوبی معشت سے کیسے مقابلہ کیا یہ سب آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے اگلی اقساط بروقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے